بسم اللہ الرحیم ہائی ایوری ون سب لوگ کیسے ہیں تو اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگ کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میک اپ ہیل فٹنس یہاں پہ ولوگ کو آغاز یہاں سے کیا ہے کہ سٹارٹ یہاں سے لیا ہے کہ میں جو شاپنگ کر کے آئی تھی آپ کو دکھا رہی تھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کو کوکنگ فورڈ شارٹ کٹ پہ اپنے چینل پہ کہ جو شاپنگ کر کے آنگی وہ یہاں ڈال لوں گی اپل لے کر آئی تھی اچھے لگے تھے مجھے جب میں سینکا پائپ لے نکلی گئی تھی تو یہ بڑے مہنگے اپل ملے مگر اس قدر مہنگائی ہو گئی کہ انسان کسی چیز کو دیکھ کرنا بس ہو کے رہ جاتا ہے کہ اس کو خریدنا ہے کھانا ہے یا پھر اس کو سجانا ہے ایسی بات میں بول رہی ہوں اس وقت اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جس کی کوئی انتہانی تو بہرحال یہ سیب میں میں لے کر آئی تھی بتاؤ یہ اسی وقت میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی مہنگائی ہے ایسا لگ رہا ہے جس سے سجے سجائے سیب ہے اور کوئی خاص اندر سے ذائقہ فلیور کچھ تھا بھی نہیں اتنا مطلب جو ریل فلیور ہوتا ہے اپل کا وہ بھی نہیں تھا مطلب آپ یہ دیکھیں اور اتنے سجے سجائے رکھیں ویتے دکان پر کیا لگ رہا تھا بہت شیری بہت مدے کیوں گے مگر سے فر سے مہنگائی ہو گئی ہے اور چیزوں میں اب تو ماشاءاللہ سے ماہ رمضان بھی آ رہا ہے تو مہنگائی میں اور تھوڑی برکت عطا ہوگی تو میں بتا رہی ہوں پھر یہ سینکا پائپ لے آئی تھی جس کام کے لیے باہر گئے تھے وہ لے کر آئے تھے یہ چھولے لے لئے تھے ابھی میں آپ کو سب بتاتی جاتی ہوں اور یہ چارٹ مسالہ لے لیا تھا یہ چائے کے ساتھ کھانے کے لیے بسکٹ یہ لے لیا تھے کیک کے لے لیا تھے تیل کا پیکٹ لے لیا تھا کیونکہ یہ پڑا رہے تو اچھا ہوتا ہے فرینک وغیرہ بھی ہو جاتی اچھا کھلک بسکٹ لے لیا تھا یہ سوڈا لے لیا تھا چھولے لئے ہیں تو سوڈا بھی لے لیا تھا کیونکہ ماہ رمضان چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے تو اس کام کے لیے میں نے کہا چھولے پڑے رہیں گے نہیں تو بن جائیں گے نہیں تو ماہ رمضان میں تو بہت ضرورت ہوتی ہے روزوں میں تو یہ چلی ساوس وائٹ فینگر یہ لے لیا تھا یہ کالے اور سفید دونوں قسم کے چھولے لے لیے تھے یہ لے کر آئی تھی مارکٹ سے وہاں پہ ڈالا نہیں تھا اس لیے کہ ولوگ ذرا سا آگے بڑھ جاتا پھر اور ٹھیک ہے نا لیندی ہو جاتا پھر ولوگ بہرحال مہنگائی کا بہت توفان سر پہ بلند ہے یہ حکومت کو دیکھنا چاہئے کچھ مہنگائی کمی کریں مہنگائی میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اب آگے ماہ رمضان بھی آ رہے ہیں رمضان شریف میں تو سستائی ہونی ہونی چاہئے ظاہر سے آتے کہ انسان چارٹ تو بنائے گئی نا روزہ افتار جب کرے گا تو چارٹ تو بنے گی ہر گھر میں پھر میں یہاں آ گئی تھی میں نے آپ کو سین دکھائی تھا میں نے چکن کڑائی کیسے بنائی وہ میں دکھانے کے لیے بیٹھی ہوں کہ آپ یہ دیکھ لیں میں جلدی سے ادھرا کلیسون ڈالا بلکل من نہیں ہو رہا تھا مارکٹ سے آئی بھی تھی چائے بھی بنا لی تھی اور تھوڑا سا پیٹ بھی بھر گیا تھا چائے پی کر وسکوٹ کھا گے کیک کھا گے تو جلدی سے یہ ادھرا کلیسون کا پیس پیس ساوہ تھا میرے پاس تو جلدی جلدی دیکھ لیں میں نے کیا کیا بس چھوٹا سا ویلوگ ڈال دیا ایک آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا کیا ہوا یہ چکن دھولی دھولائی فریج میں رکھی بھی تھی میرے پاس دھولی دھولائی چکن ہوتی جو فریج میں رکھ دیتی ہوں میں دھو دھو کے ساری چکن اس طرح سے چکن ڈال لی تھی چکن کو لاتی ہوں پارٹس میں اس کو ڈالتی ہوں پارٹس میں بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد ڈیوائٹ کر کے اس کو دھو دھو کے فریج میں لگا دیتی ہوں میں پلیٹو میں کر کر کے اس طرح سے ٹیمارٹا دھولیے تھے مشین لگانے کا بالکل بھی مننی تھا کہ اس کا وہ نکالوں میں پیس بناوں اس کو تو میں نے ایسے کر کے بنا دی تھی بار بار آتی جاری تھی اور دیکھتی جاری تھی بس اس میں یہ ہوا مجھے چولے میں پاس آ کے بار بار دیکھنا پڑا اس کا بھی ٹیسٹ وہی آیا تھا جو میں عام کڑھائی بناتی ہوں اور اس کا بھی ٹیسٹ وہی آتا ہے جو کہ اس جیسی کڑھائی بنای تھی بس اس میں ذرا بھوننا بھاننا پڑا تھا اس میں بھوننا باننا اتنا ہوتا نہیں ہے جو میں پریشر کی عام بناتی ہوں اور پیس بنا لیتی ہوں پیس بنانے سے بہت آسانی ہوتی ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں پیس بنانے سے بے انتہا آسانی ہونے لگتی ہے ہانڈی میں اتنا دیکھنا بھی نہیں پڑتا اوپر سے پریشر لگاؤ ہانڈی تیار ہے اس میں ذرا مجھے دیکھنا پڑا تو جو چیز میں نے فیل کی میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ ڈیلی ویلوگ چل رہا ہے ڈیلی باتیں ہو رہی ہیں ڈیلی کی جو آپ کو باتیں میں اپنے اندر فیل کر رہی ہوں کوکنگ کے دوران بھی وہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے اس میں ذرا چلانا پڑا آنا پڑا بار بار دیکھنا پڑا اور پانی کا بھی استعمال ہوا اس میں ونہ پانی ٹیماتروں کو جلدی ڈرائے ہو رہا تھا اور چکن اتنی جلدی گھل بھی نہیں رہی تھی میری ٹھیک ہے نا جی کیونکہ ہم لوگ کھاتے ہیں بہت گلیوی چکن کیونکہ مجھے اپنے میاں کو دیکھنا ہوتا ہے وہ بہت ہی گلیوی چکن کھاتے ہیں ان کو اچھا لگتا گلیوی چکن مزہ آتا ہے میری فیملی کو عادت ہے ذرا اس میں یوں کر کے پانی ڈال دیا تھا تھوڑ تھا کیونکہ نیچے سے لگ نہ جائے جب لگ جاتی ہے تو اس کی مزہ نہیں آتا تو نیچے پانی فیلی میں نے ڈال دیا کہ نہیں اس کو ذرا سا میں ٹیمارٹروں میں یہاں پہ پکایا باتیں کرتی جاری تھی علی سے باہر جا جا کے اور یہاں پہ آکے اس کو کفگیروں سے یہ چلاتی بھی جاری تھی ہم لوگ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے باقی جو لوگ میرے ساتھ چلنے ہیں کوکنگ فورڈے شارٹ کٹ پہ ویڈیو دیکھ کر آئیں تو ان کو پوری ویڈیو یہاں کی سمجھ میں آ جائے گی میں نے کیا 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 تھا اور کون سا ویڈاگ چل رہا تھا یہ اس وقت ٹھیک ہے اب اس طرح ڈھک دیا پانی تو پڑا ہوا تھا نیچے تو پانی اور ٹیمارٹر میں اس طرح ڈھک دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ٹیمارٹروں کا نائی چھلکا اس چمٹے کی مدد سے اٹھا لیا ہے اس چمٹے کی مدد سے جلدی جلدی میں نے اٹھا لیا باہر جو آتی جاری تھی جاتی جاری تھی یہ کام کرتی جاری تھی تو آج اگدم ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کچھ نیا کام کر رہی ہوں ورنہ میں ایک ٹائم آتی ہوں اور پتیلی کو ڈھکنا اٹھاتی ہوں پانشاللہ پورا کھانا ریڈی ملتا ہے یہ میں نے آج اپنے من پر کام کیا تھا کہ میں آج نہیں لگا رہی ماشین میں چاپ نہیں کر رہی کچھ نہیں کر رہی بعض اگر انسان بزار سے آیا وہ ہوتا تھک جاتا دل نہیں چاہتا اس کا کہ وہ یہ کام کرے وہ کام کرے تو میں نے اس طرح سے بنا لیا تھا لیکن مجھے لگا میں اس میں زیادہ تھا کیوں مجھے لگا وغیدہ تو بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے اپنی اپنی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں پیار بھرا ولوگ ہوتا ہے پیار سے جو جو ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کیونکہ میرے سب دیکھنے والے اچھے ہیں بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے تو ساری باتیں میں اپنے ولوگ کے دوران ہی بتاتی رہتی ہوں باتیں کرتی رہتی ہوں اس طرح سے پیسٹ بنا لیا تھا اب یہاں پہ بن گیا وہی والا پیسٹ تھوڑی سی مشکت ہوئی تھوڑی دل لگی ورنہ یہی پیسٹ ہمیں پہلے مل جاتا ہے پیسنے کے بعد مشین سے تو اب مشینیں آ گئیں تو گھنٹوں کا کامنٹوں میں ہو جاتا ہے آسانی تو ہوتی ہے مشینوں سے اللہ کا شکر مشینوں سے تھوڑی آسانی ہو جاتی پھر پانی ڈالا میں نے کیونکہ مجھے ہاں چکن گلیوی پسند ہے بہت زیادہ مجھے میرے میاں کو میرے بچوں کو چکن تھوڑی گلیوی پسند ہے تو جو کرتی چاہی تھی میں نے فلماتی گئی بڑے حوصلے سے میں نے کہا ویلوگ لوں گی تو آئے گا نا اب یہی سب چیزیں میں چھوڑ دوں گی تو کیا ہوگا اچھا چاپ پانی ڈالا تو تھوڑے سے مجھے پیلنگ کے لیے ٹیمارٹر اور مل گئے تو لیکوڈ بن گیا نا تو لیکوڈ بن کے اوپر آگئے خیر مزے کی بنی تھی بہت اچھی بنی تھی یہ بھی بہت اچھی بنی تھی وہ بھی بہت اچھی بنی تھی دونوں طریقے سے آپ کو میں نے بنانا ہو گیا اس طرح سے تو پھر آئی دوبارہ سے ابھی میں نے مسالہ وانغیرہ کچھ نہیں ڈالا ہے ابھی صرف اس کو اسی پر رکھا وائے میں نے پھر دوبارہ دوبارہ آئی اور آپ سنائیں کیا چل رہا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہ مسالہ ڈال دیا تھا چکن کڑھائی وہی جو آپ کو اپنی گروسری کی شاپنگ میں میں نے دکھایا تھا ویسے تو رمضان کی شاپنگ ہوئی گئی تقریباً چھولے آگئے تو سب کچھ آگیا سمیلو بیسن بس اب لینا ہے چھولے تو آئی گئے وہ انا فروٹس جو ہوتے ہیں وہ بزار سے جو آتے ہیں وہ فوراں کے فوراں ہی آتے ہیں اور بس فوراں کے فوراں ہی بنائے جاتے ہیں آچھا یہ تلاوہ پیاس تھوڑا سا ڈال دیا بس اس میں بھون لوں گی اور بس یہ تیار ہو گئی تھی تو آپ کو میں نے یہ لک بھی دے دیا اس طرح سے بھی تیار کرنے کا میں نے سوچے آپ کی نا بس میں تھکی آئی تھی میں نے کہا نہیں ٹوماتر میں ایسی کٹ کے ڈال دیتی ہوں تھوڑے تھوڑے زیب میں آؤں گی اور اس کو چلاتی رہوں گی چائے پی لو اس کے ساتھ کیک کھا لو تو بھوک میں چار گھنٹے کے لیے چلی جاتی ہے نہیں لگتی پھر اتنی بھوک میں نے دیکھا ہے اگر کب بھر کے چائے پی لو اور میں نے تو وہ بیر والا کیک بھی کھا لیا تھا علی نے بھی کھا لیا تھا تو پھر مجھے بھوک نہیں لگی ٹھیک ہے جی اس طرح سے بھونتے 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 ہماری چھکن بھی تیار ہو گئی تھی تو آج کا ویلوگ بس یہی تک تھا کھانا بنایا کیا ہوا بس یہ پارٹ تھا